برج میں ایک کہاوت کافی مشہور ہے کہ یہاں ہر دن ایک تیوہار ہے اور برج میں ہونے والے سب ہی تیوہار بھاکتی اور سنسکرطی کا ایک انوکھا مشرن دکھاتے ہیں ایسے ہی ایک تیوہار کے رونک فلحال برج میں چھائی ہوئی ہے برج میں ہریالی تیج سے لے کر رکشہ بندن تک بھاگوان کرشن جھولوں پر بیٹھ کر اپنے بھاکتوں کو درشن دیتے ہیں ساتھ ہی اس میں پورے برج کے مندروں میں بھاگوان کے بہت انوکھے اور علاوکھے جھولے دکھائی دیتے ہیں رنداؤن کے شریعادہ بللہ مندر میں بھی ایک انوٹھا جھولہ دکھائی دیا شریعادہ بللہ مندر میں ہریالی تیج کے ساتھ ہی جھولن مہتصف کی دھوم دکھائی دیتی ہے اس ورش بھی مندر میں پرمپراغت جھولے تھاکور جی کے لیے سجائے گئے جن میں کئی ویون پرکار کے جھولے بھی شامل ہیں مندر سیوائیت مہت مرالگو سوامی نے بتایا کہ ہریالی تیج سے لے کر رکشہ بندن تک کے دوران شریعادہ بللہ لیون پرکار کے جھولوں پر آسین ہو کر پرمپراغت پوشاکوں کو بھی دھارن کرتی ہیں اسی پرمپراغت کو نبھاتے ہوئے اس بار بھاگوان کو ان کے پریہ مایور کے پنکھوں سے بنے خاص جھولے پر بٹھایا گیا جسے دیکھ کر سبھی بھکت مندر مکت ہو گئے ساتھ ہی ایسا جھولہ اس مندر میں پہلی بار بنایا گیا اس دوران مندر میں اتصف کے انسار پدگائن بھی کیا جاتا ہے ساتھ ہی کئی بھکت گوپی بھیج دھارن کر اپنے شریعادہ بللہ لال کو مناتی ہیں جھولن مہتصف کے اس آئیوجن میں ستھانی لوگ بھکتی اور سانسکرتک دھروہر کا آنند لیتے ہیں اور یہ آئیوجن وندہون کی دھارمکتہ اور ویویددہ کا پرتیق بنتا ہے آج تھاکوٹی کس روپ میں سنگڑار ہوا ہے اور کس چیز میں جرسن دے رہے ہیں آج ویسے تو ساون میں ہریالی تیس سے رکشہ وندن تک رادہ واللہ لال روز نئی طرح کے جھولے میں ویراجمان ہو میں آج میور ہنڈولا میں ویراجمان ہے رادہ واللہ لال کس طرح کا پتگائن آج گائے گئے تھاکوٹی کی سمجھ سے ہوئے جھولت دو نوال کشور یہ ہرونسی مہاراج کا پادے یہ تو نتے ہوتا ہی ہوتا ہے جس طرح سے رکشہ وندن بھی آ رہا ہے تو کئی جائے راکھی ہیں آپ نے تھاکوٹی کیلئے ناریز تھاکوٹی کیلئے راکھی آ رہی ہیں وہ سب رکھی جا رہی ہیں سمال کے اکتیس تاریخ کو ککشہ وندن کا اتصاب ہوگا تو اس سمیں دھاران ہوں گی سب